چوسہ کرتے تھے یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسہ کرتے تھے یہ دنیا میں مجبوروں کا خون چوسہ کرتے تھے سو روپے دیتے تھے اور ایک سو بیس وصول کرتے تھے ایک ہزار دیتے تھے بارہ سو وصول کرتے تھے ایک لاکھ دیتے تھے ایک لاکھ بیس ہزار روپے وصول کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا خون چوسہ ہے مجبوروں کا خون چوسہ ہے آج سود کھانے والے ہیں آج ان لوگوں کو خون بدبودار خون کے تالاپ میں گوتا لگوایا جا رہا ہے اسی خون کے تالاپ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اور بیاز کھانے والے کے چھتیس درجے ہیں چھتیس درجے ہیں ایک حدیث میں ستر درجوں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن ستر درجے والی روایت چھتیس درجے والی روایت سے کم درجے کی ہے وہ حسن ہے اور یہ صحیح ہے چھتیس درجے ہیں چھتیس درجے یعنی سود اور بیاز کھانے والے سود کے چھتیس درجے ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول ہلکا درجہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان چھتیس درجوں میں سب سے ہلکا درجہ سود کہی ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کو جو گناہ ملے گا اس کو جو سزا ملے گی وہ سود اور بیاز کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی اس کے علاوہ پیتیس سزائیں اس سے زیادہ اس سے بڑھ کر ہوں گی ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو چھتیس مرتبہ زنا کرنے کے بعد جو سزا ملے گی وہ سود اور بیاز کے کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی زنا تو ویسے ہی حرام ہے اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا اس کی قواہت اور اس کی برائی کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے ہیں زنا تو ویسے ہی غلط ہے حرام ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا بعض روایتوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل اور قتل کے بعد زنا زنا تو ویسے ہی سب سے بڑے گناہوں میں گناہ مانا جاتا ہے اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا یہ اور اپنے اندر ایک برائی رکھتا ہے اور پھر وہ بھی ایک بار نہیں چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے سودھ اور بیاس کھانے والے کا یہ حل کا عذاب ہو کتنے لوگوں کے بینک بیلنس ہے سب ہی گئے کتنے لوگوں کی رائی سی چل رہی ہے بولانا پوچھو مت ایف ڈی فکس ڈیپوزٹ دس سال کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپے اس کے لیے آپ کر دیا ہے جب میری بیٹی بیس سال کی ہوگی بیس لاکھ ہو جائے گا شادی کر دیں گے شادی کر دیں گے فکس ڈیپوزٹ سودھ اور بیاس تو اب تقوی کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا اللہ نے جب اس کو حرام قرار دیا نبی نے حرام قرار دیا ہے تو اس سے ہم بچیائیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں امام کائنات نے کیا کر رہا ہے اب کیوں لگا رہے ہیں اس پیان یہ والا مائک لگائیں گے لاؤ 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 جلھ علا ہے تو پورا گلائی چوز لیا تو اب لائے رہا ہے مرنے کے بعد مائک کی سیٹنگ سے ہی نہیں ہے ملحبہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نے اس کو حرام قرار دے دیا تو اس سے بچا جائے یہی تقویت آمان ایک اور چیز ایک اور مثال سے سمجھیں حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آئے عبی تقوی کیسے کہتے ہیں سنیے تقوی کیا ہے بار بار آیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ ڈر کیا ہے اس مثال کو سمجھ لیجئے پورا تقوی سمجھ میں آ جائے گا پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گا حضرت عبی نے حضرت عمر سے کہا آئے عمر تقوی نہیں جانتے ہو کسے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سمجھائیے تقوی کسے کہتے ہیں کہا عمر کبھی جنگل میں گئے ہو ہاں جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور آپ کے پیر میں چپل نہ ہو اور جانا بھی ضروری ہو گزرنا بھی ضروری ہو تو آپ کیا کریں گے اب جو بھی اٹھے گا موبائل والا اس کا موبائل ہم چھین کی ہاں رکھ دیں گے آپ لوگ سیڈھی نہیں کر پا رہے ہیں اجازت دینے کا ملک یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک تو اتنا ہونچا ہونچا کر دیتے ہیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دکھائی نہیں دیتا آپ کے تو ایکاؤن میں پیسہ آ رہا ہے بھائی چلا آپ کا چینل بول دو دیا آپ کی تو طرفداری کر رہا ہوں آپ کا بولنا ضروری ہے کیا ہر آدمی عجیز ہے اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت فرمائے مولانا عبدالسلام صاحب کو اسی علاقے کے تھے آس پاس کے وہی مجھے اس گاجول بلائے تھے سب سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے اس گاجول میں ہمارا پورام کرایا تھا خردہیل میں اور اس کے بعد شاید میں یہ اب آ رہا ہوں اللہ رب العالمین ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کو غریقِ رحمت فرمائے سوچو کتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں پھر آپ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں سنیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنگل میں گئے ہو کہاں کانٹے ہی کانٹے ہو جانا بھی ضروری ہو اور چپل بھی نہ ہو کیا کروگے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں ان کانٹوں سے بچ بچ کر چلوں گا جھالیوں کو چیرتے ہوئے کانٹو دار جھالیوں کو ہٹاتے ہوئے کانٹوں سے بچ بچ کر چلوں گا کوشش کروں گا کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چوب نہ جائے حضرت عمر فاروق نے کہا جب کانٹے ہی کانٹے بچے ہوئے ہیں تو چاہے جتنا کانٹوں سے بچو بہت زیادہ بچنے کے باوجود ایک دو دو چار کانٹے تو پیر میں چوب ہی جائیں گے جب کانٹے ہی کانٹے ہیں تو بہت بچنے کے بعد بھی تو کچھ تو کانٹے لگی جائیں گے تمہارے پیر میں چوبیں گے فرمایا اگر ایسا ہو گیا پیر میں دو چار کانٹے چوب گئے اور بلٹ خون نکل آیا تو میں اس کی مرہم پٹی کر لوں گا اس کا میں علاج کر لوں گا اس میں ہم مرہم بغیرہ لگا لیں گے تو بھئی ابن قاب نے کہا امر یہی تو تقویٰ ہے جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے یہی تو تقویٰ ہے جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہا ہے میں سمجھا نہیں کہا جس طرح کانٹے ہی کانٹے جنگل میں بچے ہیں اور جانا ضروری ہے تو کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو اسی طریقے سے اس دنیا میں قدم قدم پر گناہوں کا جال بچا ہوا ہے ہر ایک قدم پر گناہ کی اڈیاں ملیں گی ہر ایک قدم پر گناہ کے اڈے ملیں گے اس گناہ دنیا میں گناہوں کا جال بچا ہوا ہے لیکن دنیا سے گزرنا بھی ضروری ہے اس لیے اے عمر جیسے جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو اسی طریقے سے دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے نکل جاؤ جنگل میں کانٹوں سے بچنے کے باوجود دو چار کانٹے لگ جائیں گے تو اس کی تو مرم پٹی کر لوگے ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچنے کے باوجود دو چار خطائیں اور گناہ ہو ہی جائیں گے انسان ہونے کے ناتے تو اس کی مرم پٹی کر لیا کرو ادواء والاستغفار اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو اور مغفرت کی دعا کر لیا کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لیا کرو یہی اس کا علاج ہے یہ تقوی کی تاریخ بتائی یہ تقوی کی موسیقی